اسلام علیکم ماری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو سوپر مام کیسے آپ سب لوگ عمید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں بناوں گی کریلے گوشت اور کریلے گوشت بنانے کے لیے میں نے کریلے جو ہیں وہ ایک دن پہلے ہی کارٹ کی فریز کر لیے تھے انہیں میں اب پانی میں ڈپ کروں گی انہیں فریز کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے کیونکہ کریلے گوشت بنانے میں ویسے ہی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کرواہت ختم ہو جاتی ہے یہ جیسے میں پانی میں ڈپ کر رہی ہوں انہیں جب میں نکالوں گے انہیں چوڑ کے تو ساتھ ہی کریلوں کی جو کرواہت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مزید کچھ اس کے ساتھ پروسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں نے ساتھ گوشت لے رہی ہے یہ ہاف کیچی مٹن ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ تماٹر ایک کٹ کے رکھا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاز باقی جو بھی یہ کٹنگ کی ہوئے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے پہلے بھی ہم صرف یہ دو میڈیم پیاز اور ایک تماٹر یوز کریں گے گوشت کو پکاتے ہوئے گوشت کو میں یہ ککر میں ڈال رہی ہوں اور بس یہ ایک تماٹر اور دو پیاز جو رفلی چاپٹ ہیں یہ میں نے ڈال دی ہیں بس دو سے دھائی گلاس جو ہے وہ پانی جائے گا اس میں اور یہ لیسن ادرک کا پیس ٹال رہی ہوں نمک اور مرچ اور جیسے ہم سیمپل خوشت کا سالن بناتے ہیں ویسے یہ بنے گا ہلدی ڈال دی ہے یہ میں نے بس اب میں سے پریشر لگا دوں گی ٹونٹی منٹ جو ہے وہ ساتھ ہی ہم کریلے فرائی کر لیں گے یہ کریلے گوشت کی جو ریسیپی ہے یہ سپیشلی میں اکاؤنٹ فرم کے کچھ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں وہ اس ریسیپی کو ضرور دیکھ لیں بس میں یہ دیکھیں کریلے اچھی طرح نچوڑ کے اور فرائی کر لوں گی تو کرواہٹ جو ہے وہ ان کی ختم ہو جائے گی کریلوں کی کرواہٹ کم کرنے کی لیے جو ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں ایون میں نے تو مطلب کسی ضرورت ہے کہ وہ کپڑے میں کسی میں ڈال کے سپین بھی کرتے ہیں واشنگ مجید میں تو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کر لیں گے تو بھی کرواہٹ ختم ہو جائے گی بس یہ دیکھیں میں کریلے جو ہے وہ نکال رہی ہوں موسیقی 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 اس کے بعد جو ہے جو پیاز میں نے کاٹ کے رکھے میں ہے یہ دیکھیں یہ ایڈ کروں گی یہ کریلے یا بھنڈی کی سبزی میں کھڑا پیاز جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے موسیقی اس لئے میں اسے کے بعد میں ایڈ کرتی ہوں موسیقی موسیقی بس اسے بھی دو سے تین منٹ پکائیں گے موسیقی 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 اور اس کے بعد بس میں وہ ایک ٹیماتر جو چوب کر کے رکھا میں وہ ایڈ کر دوں گی موسیقی 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 اور دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد بس اپنے سے پانچ سے دس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے اور ہمارا کریلے گوشٹ رڈی ہو جائے گا آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کی جائے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کے کریلے گوشت بنیں گے آپ کے آئی ہوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں یہ میں نے اب کریلے سب سے اینڈ پہ جو ہے وہ کریلے ایڈ کریں گے بس کریلے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اب میں اسے دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ بس میں رکھ رہی ہوں اور پانچ سے دس منٹ کے بعد جو ہے وہ یہ دکھیں میں نے کھولا ہے اور ہمارا مزیدار سکرے کے لئے کچھ تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی